اسلام علیکم ایوریون میرا نام بلال کیانی ہے اور میں یونیورسٹی انڈ آئین افن تورینو ایک ایٹالین نیوکلیو ریسرچ اورگنیزیشن ہے اس کی طرف سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور سر میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریبین آٹھ سال ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ ہیں محمد احمد میں کام کرتا ہوں ٹیکسیز اے اینڈ ایم یونیورسٹی یو ایس کے ساتھ پوسٹرٹ ہوں اور مجھے بھی سی ایم ایس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تک پک گیارہ سال ہو گئے آج بیسکلی ہم آپ کو سی ایم ایس کروائیں گے آہ اگر آپ سب لوگوں کو آلماسٹ پتہ ہی ہوگا کہ آہ شاید بھائی نے انٹرڈیوز کروایا ہوگا کہ سرن ایک پارٹیکل فیزکس آہ نیوکلیو ریسرچ لیبورٹوری ہے جو آہ اس وقت آہ جو آہ بیسکلی آہ اگر آپ اس میپ میں دیکھیں تو یہ فرانس اور سوچلینڈ کے بارڈر کے اوپر بنتی ہے اور یہ ستائیس کلومیٹر انڈرگراؤن ٹنل ہے جس میں پروٹون کو آہ جس میں پروٹون کا ایکسلریٹ کیا جاتا ہے اور آہ ان پروٹون کی کلیجنز آہ نیئرلی سپیڈ آف لائٹ بھی کی جاتی ہے تو جو بنیادی نظریہ ہے جس کے مطابق آہ یہ کام ہم دے رہے ہیں یہاں پہ آہ یہ وہ یہ ہے کہ ہم پارٹیکلز کو ہائی انرجی پہ ایکسلریٹ کر آکے کلیجن کراتے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو آہ جو آہ 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 بھی کہتے ہیں اور سی ایم ایس ایکسپریمنٹ کا نام ہے جو یہاں پہ موجود ہے ہنڈرڈ میٹر انڈرگراؤنڈ ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ اینڈ آف دیئر بریک چل رہی ہے سو ہمارے پاس چانس ہوگا کہ ہم ہنڈرڈ میٹر انڈرگراؤنڈ جائیں اور جو آج ہے ہم ڈیٹیکٹر کو بھی دیکھ سکیں گے اس کی جو ہے وہ کھلی حالت میں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سپیر پارٹس جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں اور ریپیر ہو رہا ہے تو آج ہمارے پاس چانس ہوگا کہ ہم جو ہے بالکل نیچے ٹرنل میں ایکسپریمنٹل جو ٹرنل ہے اس میں بھی جا سکیں گے آہ تو جو آہ ڈاکٹر بلال ہے یہ help کریں گی میرے میں ادھر control room میں ہوں یہ surface کے اوپر ہے آہ تو میں control room میں ہی رہوں گا اور یہ جو ہیں یہ نیچے جائیں گے اور یہ آپ کو جو پورا experimental area ہے وہ دکھائیں گے آہ جی میں آپ کو تقریباً سو میٹر نیچے لے کے جاؤں گا جہاں پر experiment اس map میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے آپ کو جنیوہ لیک نظر آتی ہے چار collision points جو آہ احمد نے بتایا جیسے آہ ان میں سے ایک سی ایم ایس ہے ایک ایٹلس ہے یہ دو جرنل پرپرس ڈیٹیکٹر کنسیڈر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک الہ سی بی ہے جو بی فیزکس کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک الیس experiment ہے جو ہیوی آئن فیزکس یا پاک لون پلازما کی study کے لیے ہوتا ہے تو بیسیکلی الہ سی کے اندر protons کے علاوہ ہم آہ تقریباً ایک ماہ ہر سال چار ویکس کے لیے آہ ہیوی آئنس کو بھی collide کرتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا schematic overview ہے سرن accelerated complex کا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو protons کی acceleration ہے وہ بیسیکلی سیورل steps کے اندر ہوتی ہے جو first step یہ جہاں سے بیسیکلی وہ start ہوتا ہے وہ ایک لینک ٹو ہے پھر particles boosters کے اندر جاتے ہیں پھر booster سے پی ایس میں پی ایس سے ایس پی ایس میں اور فائنلی الہ سی میں آپ کی جو particle کی energy ہوتی ہے وہ پر بھی مباوٹ سیون ٹیرہ electron volt ہوتی ہے اور جبکہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ سیول نائن پرسنٹ کلوز تو دی سپیڈ فلائٹ اور پھر جب یہ parameters اچیو ہوتے ہیں تو ہمارے پاس collisions ہوتی ہیں ان فور پوائنٹس کے جو 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 بڑی آپ کو تنل دکھائی گی الہ سی تنل سو اس میں دو بھی ہوتی ہیں میشہ ایک clockwise move کر رہی ہوتی ہے ایک anti clockwise اور جو collision ہیں وہ چار پوائنٹس جو یلو پوائنٹس ہیں سی ایم ایس ایٹلس الہ سی بھی اور الہ س وہاں پہ دو جو ایک clockwise اور ایک anti clockwise بھی میں ان کو ایک دوسرے کو cross کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ 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 collisions ہوتے ہیں اور data record کرتے ہیں یہ چاروں experiments سو یہ وہی سکیمیٹک ہے اس کو تھوڑا سا دکھائے گیا ہے کہ کیسے زیر زمین جو ہے وہ کتنے نیچے ہیں اور وہاں بے چاروں experiment اور ٹرنل کی بھی ایک description دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ انہی چار experiments کی schematic photos ہیں جیسے cms یہ والے experiment ہم آج دیکھیں گے cms stand for compact neon solenoid ایک اور بڑا experiment جس اس کو ایٹلس بولتے ہیں ایٹلس بولتے ہیں اور ایٹلس بولتے ہیں اور لہ سی بھی کہا جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر وہ اس کا solenoid ہے solenoid آپ کو بتا ہے کہ بیسیکلی ایک سا کوئل یہاں پہ وہ normal conductor کی جگہ اس کو ایک superconductor use کیے گئے ہیں جو niobium titanium سے بنا ہوتا ہے اور جس میں ہم high amount of current کو flow کر کے three point eight tesla magnetic field produce کرتے ہیں اور جو یہ بہر والا آپ لال structure دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی iron return yorks ہیں اور ان کے اندر ہمارے پاس neon system ہے سو یہ overall construction scms کی جو آپ کے سامنے پیزنٹ کی گئے ہیں تو overall جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا وزن چودہ ہزار ٹن ہے پندرہ میٹر height ہے اور کچھ پچی سے اٹھائی سے تیس میٹر جو ہے وہ اس کی لمبائی اور جو بالکل درمیان میں آپ کو grey pipe نظر آ رہا ہے یہ وہ point ہے یہ beam pipe ہے اس کے اندر collisions ہوتے ہیں اور different particles جو ہے وہ produce ہوتے ہیں وہ سارے particle پھر beam pipe سے fly کر کے جو ہے وہ ہمارے detector میں آئیں گے اور جیسے یہ بتا رہے تھے کہ onion like structure ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے particle produce ہوتے ہیں beam pipe کے اندر ان کی جو measurement کی جائے گی وہ detector کے different حصوں میں کی جاتی کیونکہ particles کی different مختلف اقسام ہوتی ہیں سو جو سب سے پہلے silicon ہے یہ ابھی کچھ charge particle گزرے گا تو اس میں ionization produce ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو chips ہیں جو ہے اس میں سے کسی ایک chip سے آپ کو جو ہے وہ signal electric signal receive ہوتا ہے جس کو آپ amplify کرتے ہیں تو یہ کافی ساری layers ہیں دس سے بارہ layer ہیں تو جب آپ ہر layer میں ایک hit آپ کو ملتی ہے اور جب آپ ان layers کو combine کرتے ہیں تو basically یہ آپ کو اس particle کا راستہ بتاتا ہے کہ جہاں سے وہ آیا تھا اور اس راستے کو کیونکہ یہ magnetic field کے اندر ہے تو یہ اگر charge particle ہے تو یہ ایک banded راستہ ہوگا اس سے آپ جو ہے وہ اس particle کا momentum measure کر سکتے ہیں اور جو آگے important چیز ہے وہ calorie meter ہے اس سے ہم جو ہے وہ particles کی energies measure measure کرتے ہیں تو دو مختلف قسم کے ہمارے پاس calorie meter ہے hydronic ہے جو strongly interacting particle کو stop کرتا ہے اور ان کی energy measure کرتا ہے اور ایک electromagnetic calorimeter ہے جو photon electron اور positron جو strong جو electromagnetic interacting particle ہیں ان کو روکتا ہے اور اور اس کے بعد جو باہر جاتے ہیں وہ basically ہمارے یا تو mions ہوتے ہیں جو mion station میں جاتے ہیں یا پھر جو neutrino ہے جو unscape ہمارے detector سے جو ہے وہ چلا جاتے ہیں اس کو بھی ہم معیر کر سکتے ہیں mathematical ہی کہ ہم مذیوم کرتے ہیں کہ total momentum on y axis جو collision سے پہلے وہ zero تھا تو وہ conservation کے طے بعد میں بھی zero ہونا چاہیے تو اگر آپ سارے particles کا factor sum لیں اور اس کو zero پہ put کریں تو جو missing چیز ہوتی ہے وہ neutrino کو assign کی جاتی ہے okay so یہ اس کی ہی description ہے جو layered structure کی ہم نے بات کی جیسے احمد نے پہلے بتایا کہ silicon particle کی trajectories کو measure کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد calorie meters ہیں جو energies کو measure کرتے ہیں for جو electromagnetic calorimeters جو electromagnetic particles for example charge so for example electrons اور photons وہ یہاں پہ detect ہوتے ہیں آپ کے تو ان کی آپ کی description بھی یہ colored different color tracks سے represent ہے پھر اس کے بعد hiatron calorimeter رہتا ہے وہ hydronic قسم کے particle charge and neutral hydrons کو اس کے بعد یہ پارٹ آپ کا superconducting solenoid ہے and finally you have the neon system one key thing جو آپ notice کریں گے کہ سارے particles rest of the particles they are detected inside the solenoids جو ایک پارٹیکل جو سب سے بہار اپنی ایک تراجیکٹری چھوڑتے ہو جا رہا ہے وہ میں ہوتا ہے اس کی بری دسٹنگٹی فیچر ہے کہ ہائیلی پینٹرٹنگ پارٹیکل and it can go through basically okay so یہ ایک ایک ایونٹ بسپلی آپ کو دکھایا ہے just visually how it looks like when you collide ایک سنگل پروٹون ایک سنگل پروٹون سے کولائیڈ کرتا ہے بلکہ ایک بنچ ہوتا ہے پروٹون کا اور دوسرا بنچ ہے بسیکلی بنچ کولائیڈ کرتے ہیں at the same time ایک سے زیادہ پروٹون کولائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ورٹسیز ہوتے ہیں آپ کے پاس جہاں سے پارٹیکل پر ڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بیسٹ ورٹیکس سیلیکٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انرجی کا ایکسچینج ہوتا ہے سو یہ ایک ایونٹ ڈسپلی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس میں ایک ورٹیکس دکھایا گیا ہے جہاں پہ ایکسچینج آف انرجی ہوا ہے دو پروٹونز یا پارٹنز کے درمیان اور وہاں سے جتنے بھی ییلو ٹریکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور گرین وہ ڈیفرنٹ قسم کے پارٹیکلز ہیں جو فلائے کر کے سی ایم ایس ڈیٹیکٹر میں انٹر ہوتے ہیں جن کو وہ ریکارڈ کرتا ہے اور یہ ڈیٹا ہم سیو کرتے ہیں جس کا ہم بعد میں فیزکس پرپس کے لیے انیلائز کرتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے ہم سب کو کہ ایل ایچ سی ایک ہیڈرون کولائیڈر ہے جب پروٹونز کو جب ایکسلیٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پروٹونز تین قسم کے کارک سے مل کے بنا ہوئے یو یو ڈی تو جب ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو فر ایکسامپل ہم سی ایم ایس میں ان کو جیٹس کہتے ہیں جو ہیڈرونائزیشن سے پروڈیوز ہوتے ہیں کوک کی ہیڈرونائزیشن سے تو یہ کافی قسم کی ایسی ان وانٹڈ کیو سی ڈی بیکگراؤنڈ پروڈیوز کرتی ہے جس کو ہم سی ایم ایس کے لیے یا اپنے انالیسز کے لیے زیادہ وانٹڈ نہیں ہوتا تو ہمیں بہت ساری ٹکنیکس احتمال کرنی ہوتی ہیں جو ہم ان بیکگراؤنڈز کو اپنے انالیسز میں ریڈیوز کریں یہ وہی ہے جو جس کے بارے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب آپ کولائٹ کرتے ہیں ایک بنچ کو دوسرے بنچ سے تو ایک پرائمری ورٹیکس نہیں ہوتا آپ کے پاس بلکہ سی ایم ایس میں پچیس سے تیس جو ہے وہ کولیزنز ہوتے ہیں تو اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جو ڈیفرنٹ ییلو پوائنٹس ہیں یہ وہ پرائمری ورٹیکس ہیں جہاں پہ کولیزن ہوا ہے لیکن ان میں سے ایک سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک سیلیکٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ انرجی ایکسچینج ہوئی ہو دو پا کے درمیان اور ہارڈ سکیٹرنگ ہو ہارڈ سکیٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پروٹونز کے اندر پارٹنز ہوتے ہیں اگر آپ کا جو کولیزن ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ جو پارٹنز ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں یا ایک سپارٹن ایکسچینج ہو گئے ہیں ایک پروٹونز سے دوسرے پروٹونز کے ساتھ وہ جو پروسیس پروڈیوز ہوتا ہے اس کو ہم ہارڈ سکیٹرنگ پروسیس کہتے ہیں سو بیسیکلی ہم جو انٹرسٹنگ ہوتے ہیں وہ ہارڈ سکیٹرنگ پروسیس میں ہوتے ہیں جو ہارڈ سکیٹرنگ پروسیس ہے ہم ہر پچیس نینو سیکنڈ بعد ایک کولیزن کرتے ہیں جو رفلی ایک فورٹی میگا کولیزنز ایک سیکنڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے ایونٹ انٹرسٹنگ نہیں ہوتے ہمارے لیے تو کیا کیا جاتا ہے کسی ایم ایس میں ایک ٹریگر سسٹم ہے جس کے ساتھ بہت سارے جو ایونٹس ہیں جو جسٹ الاسٹک سکیٹرنگ ہے پروٹونز پروٹونز کی یا اس قسم کے ایونٹس جن میں کافی انرجی ایکسچینج نہیں ہوئی تو اور پارٹنز ایکسچینج نہیں ہوئے ان کو جو ہے وہ ہم ڈراب کر دیتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس قسم کے جو کافی سارے کولیزنز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے صرف وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں فزیکس انیرزز کے لیے جن میں ہارڈ سکیٹرنگ ہو اور اس ورٹیکس کو ہم پرائمری ورٹیکس کہتے ہیں تو اب ہم جو ہے اگر میں مینچن کر دوں کہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں ڈاکٹر شویب صاحب اور ان کے ساتھ ہی جو ادھر ہیں آپ کسی بھی ٹائم ہمیں روک سکتے ہیں وزٹ کے دوران پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس چیز پہ زیادہ بات کرنی چاہیے اور کسی چیز پہ کام اور جو دوسرے اٹینڈیز ہیں کوئی بھی ان کو انمیوٹ کرنے کی پاور نہیں لیکن زوم میں کوسچن انڈ آنسر سیشن ہے تو آپ وہاں پہ اپنا کوسچن جو ہے وہ ٹائپ کر کے ہمیں بھیج دیں اور ہم جیسے ہی دیکھیں گے ہم آپ کو اس کا جواب دیتیں گے تو اب ہم تور کے دوسرے پارٹ کی طرف جائیں گے ڈاکٹر بلال میرے پیچھے وہ ریڈی ہے نیچے انڈرگراؤن جانے کے لیے سو آئی ہینڈ آور تو ہیم اوکے سو بیسیکلی نیچے جانے سے پہلے سی ایم ایس کا کنٹرول روم دیکھانا بہت ضروری آپ لوگوں کو یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی ساری سکرینز لگی ہوئی ہیں اور کافی ساری چیئرز پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ اس وقت شیف لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کنٹرول روم کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہم اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ڈیٹا ڈیٹا کو انشور کرنا اور ہم جو بھی ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم لوس نہ کریں تو یہاں پہ 24-7 ہمارے پاس شیفٹ کرو ہوتا ہے ایک شیفٹ تقریباً آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور ایک شیفٹ کرو جب جاتا ہے دوسرا اس کو ریپلیس کرتا ہے اور ہمیں کیپون ٹیکنگ دیٹا 24-7 تو یہاں پہ ہمارے پاس شیفٹ لیڈر ہے ان کے رسپونسیبیلیٹی he's the in charge of the control room ان کے رسپونسیبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے نیچے کم کرنے والے ٹرگر شیفٹر ڈیٹا قولیٹی ڈیٹا ایکوزیشن شیفٹر جو آج کل یہاں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا نہیں لے رہے اور سی ایم ایسے سوگر بند ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل شیفٹر ہوتے ہیں جن کے رسپونسیبیلیٹی ہے کہ جو سی ایم ایس کی ٹیکنیکل ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں یا ان کی مانیٹرنگ کرنا یہاں پہ اس سلسلے میں یہاں پہ ٹیکنیکل شیفٹر بھی ہوتا ہے ان کے پاس سی ایم ایس کی تمام تار ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج کنٹرولز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا اگر ایشیو ہوتا ہے اگر ایشیو ہوتا ہے اگر ایشیو ہوتا ہے اگر ایشیو ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نیچے بھی جا کے دیکھیں گے کہ سی ایم اسی بھی کمپلیکیٹیڈ مشینیری دن دگریز فریڈم جو جس کے ہم بات کر رہے ہیں دارٹ اور کوئیٹ اللہ تو پرابلم ان جنرل ہو سکتی ہے تو اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ہای وولٹیج چینل ہے لو وولٹیج چینل ٹرپ کر گیا کچھ ہر مسئلہ ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ شفٹ رہی ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیکٹر سیفٹی ریلیٹیڈ ایکوپمنٹس ہیں جو آپ یہ ایک ڈیش بورٹ سا دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیگلی آپ ڈیفرنٹ پورشنز ڈیٹیکٹر میں اپنی الیکٹریسٹی کو سوچ آن کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا اگر الام ہے تو وہ بھی یہاں پہ اپیئر ہوتا ہے جس کو ہم امیجیوٹل اڈریس کرتے ہیں تو موووینگ آن اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نیچے سی ایمیس کی طرف جو تقریباً سو میٹر زمین ہے تو ہم اس کے انٹرنس کی بھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ سیچویشن جو آپ کو دکھائیں گے وہ نیچے جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسا ایریا جہاں پہ کونیکشن جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے اس تب تک میں بات کرنے کوشش کروں گا کیمرا میں جو جو نظر آتا رہے گا میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں گا آہ سیف فور humans to go inside تو اس case میں اس طرح کے doors بنایا جاتے ہیں اور ان لوگوں کو صرف access دی جاتے گا جن کے جاتی 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 جہاں پہ صرف چند لوگوں کو access ہے جو جو سیفٹی courses اور یہ ساری چیزوں کے لیے لیے لیتی پر لائے آہ ابھی وہ اس ایریا کے اندر انٹر ہو گئے اور وہ لیفٹ کی طرف جا رہے تو لیفٹ میں بھی توڑی دیر سیکنڈ جب ان کو نیچے جانے میں لگیں گے سو اگر کنیکشن برا ہوا تو ہم ادھر کی بجائے جو ہے وہ ادھر کنٹرول روم سے بات کریں گے یہ جو دور ہیں یہ یہ اس ایریا کی جو ایکس ہے اس پہ کنٹرول کرتے ہیں اور سرفیس پہ بھی ہے اور نیچے جو ایکسپیرمنٹل والی کیرون ہے وہاں پہ بھی ہے ابھی ہم جو کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہم اس جگہ پہ 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 جہاں پہ ایلیویٹر ہے جہاں سے نیچے جاتے ہیں سو بیسیکلی یہ ایک سو ہمارے پاس دو سیپریٹ ٹینلز ہیں ایک یہ جہاں اس کے اندر ایلیویٹر انسٹال ہے اور ایک بڑی والی ہے جو سپیشلی ڈیٹیکٹر کو لور کرنے یا جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بیسیکلی ابھی ہم جو ہیں وہ سیمیس کی جو سروس کیا رہے ہیں سو بیسیکلی یہاں پہ نیچے زیرزمین دو کیا گارز بنائے گی ہیں ایک کو انڈرگراؤنڈ یو ایس سی انڈرگراؤنڈ سروس کیا رنگ کہتے ہیں دوسرے کو انڈرگراؤنڈ ایکسپیرمنٹل کیا جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا گیا تو آپ ہمیشہ آ سکتے ہیں اس ایریہ میں جہاں پہ ہم پہلے جائیں گے جس کو بولتے ہیں سروس بولتے ہیں لیکن ایکسپیرمنٹل میں جانے کے لیے آپ کو تب ہی آپ جا سکتے ہیں جب پولیجنز نہ ہو رہی ہو تب ہی ہم جا سکتے ہیں اس دو مختلف حصوں کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تمام تر نیسیسری ایکویپمنٹ جو ہے ان کو انسٹال کیا گیا ہے انس جگہ پہ تاکہ اگر کوئی پرابلم ہوتی بھی ہے سی ایمیس کے اندر دورن دو آپ سکتے ہیں آہ تو ابھی آپ میرے سامنے ایک میٹر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً تینتیس میٹر سے واپس آ رہی ہے لیفٹ اور ہم آپ کو اندر جا کے دوبارہ دکھائیں گے یہ جو آہ تقریباً ایٹی ایٹ میٹر تک ہم نیچے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم ووک کریں گے جو مین ایکسپائرمنٹ کیونکہ وہاں پہ اور اس کی بیس آل بیلال لفٹ سے نیچے جانے کی ٹرائی کریں گے اور میں آپ کو وہی جو پکچر ہم شیئر کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ایریا کے بارے میں ایکسپلین کر دوں گا کہ ہم بیسکلی جا کر رہے ہیں تو اب بیسکلی میں نے بتایا ہمارے پاس دو سیپریٹ ٹرنل ہیں اس پکچر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے پی ایم فائی فور ہے اور ایک پی ایم پی ایکس فائی سکس ہے تو یہ دو سیپریٹ ایریا ہیں جو یہ بیسکلی وہ ہے جہاں پہ دیٹیکٹر انسٹال ہے دوسرا جس میں اور یہ والا جو ایریا ہے اس کو سرویس کیرون گولتے ہیں اس میں وہ والا آپ اور الیکٹرونکس ہے جو ایک تو ہمیں پی ایم ٹونٹی فائی فیفٹی فور میں کیونکہ یہاں پہ میکنیٹ آلموس نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ ساری آپ کی جو الیکٹرونکس جو آپ کو دیٹیکٹر کے اوپر نہیں چاہیے وہ آپ ادھر انسٹال کی ہوئی ہے اس کی دو وجہ ہے کہ ایک تو آپ اگر رننگ کے دوران آپ کو کچھ بھی ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو اس ایریا پہ ایکس 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 جو ایکس الیکٹرونکس جو یہاں پہ ریڈییشن نہیں ہے ایکس الیکٹرونکس جو ریڈیشن کے اوپر ہی آپ کو چاہیے وہ دیٹیکٹر کے اوپر انسٹال ہے اس کے ریپیئر جو ہیں وہ سال میں ایک دو دفعہ ہوتے ہیں بڑے ریپیئر ہر دو تین سال بعد جو ہمارا لانگ شیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں اور جو ریلیٹیو لی کوک ریپیئرز ہوتے ہیں وہ ہر سال کے بڑے اس سال جو ہمیں ابھی اینڈ آف تیئر بریک چل رہی ہے تو آج ہم اس ایریا میں بھی سکس میں بھی جائیں گے جیسے ہی وہ نیچے جائیں گے تو بیسیکلی اس وقت میں انڈرگراؤنڈ سرویس کیاورن کے اندر ہوں جو تقریبا اٹھاسی میٹر نیچے جس روم میں موجود ہوں اسے کاؤنٹنگ روم کہا جاتا ہے کاؤنٹنگ روم کیوں کہا جاتا ہے میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے جس میں ریٹ ہے اور اس کو ان کارڈ کے ذریعے تک ان ملٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے انٹرسٹنگ نہیں ہے یا ان کی انفرمیشن کمپلیٹ نہیں ہے یا اس طرح کوئی بہت سارے چیکس اور الگوریتم جو اس کے اوپر چلتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ایک ایوینٹ کو ہم سٹور کریں یا اس کو ڈسکارڈ کریں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کچھ یہ لال قسم کے ریکس دیکھ رہے ہوں گے اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ جو ہمارے ڈیٹیکٹرز ہیں ان کی آپ پریشنل وولٹیج جو ہے وہ ہمیشہ دو سو بیس وولٹ نہیں ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ڈیٹیکٹرز کو مارکیٹ سے خرید دیں اور اس کو اپنے پاور پلاگ میں لگائیں ان ڈیو گوڈ ٹو گو تو ان کی بری سپیشل آئی وولٹیج ہوتی ہے آئی وولٹیج سیٹنگ ہوتی ہیں جس پہ آپ اوپریٹ ہائی وولٹیج ہے سو باوٹ نائن تھاؤزن وولٹ سمپلی اس طرح کی وولٹیج ہم اپنی مین سوچ سے لے نہیں سکتے تو اس کے لئے ہمارے کمپوننٹس آر آلسو انسائی ایکسپیرمنٹل کیورن تو ہم وہاں جائیں گے وہاں دیکھیں گے ان کی ریڈییشن ہارڈنس بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ایک ایسے زون میں رکھے ہیں جہاں پہ ریڈیشن ہیں تو اگر وہ ریڈیشن ہارڈ نہیں تو ڈگریڈ ہو سکتی ہیں تو اس طرح کہ جتنے بھی ایکوپمنٹس جو ضروری ہیں سی ایم ایس کو آپ ریڈ کرنے کے لیے اس کیاورن کے اندر یا انڈرگراؤن سرویس کیاورن میں آپ کو دیکھے ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پی ایل سی ہیں یہ سٹرپس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان میں پاور کبھی بھی کٹ نہیں ہوتی باقی ہر جگہ پاور کٹ ہو جائے جن پر یہ سٹرپس موجود ہیں یہاں پہ ہمیشہ پاور رہے گی اس کے وجہ یہ پی ایس ہمارے لیے ایک ایسا لوجیکل کنٹرول ہے جو سی ایم ایس کی سیفٹی کو انشور کرتا بڑے ضروری ہیں اس کے علاوہ میں کچھ ایکوپمنٹ یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو پاکستان کا کنٹرول بھی ہے یہاں پہ ریزیسٹیو پلیٹ چیمبر میں اور ڈاکٹر شوہیب نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہائی وولٹیج سسٹم ہیں ہم پاس نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ ہائی وولٹیج آپ رہی ہے لیکن اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو آپ کو ایک جگہ پہ یہ گورنمنٹ پر پاکستان یہ دکھا نظر آئے گا یہ سارے سارے ریکس جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان نے تقریباً دوزار پانچ میں یہ کانٹیبیوٹ کیا تھا سی ایمیس کے اندر اور یہ ہم نے بیسی کلی ہائی وولٹیج سسٹنس پروائیڈ کیے تھے جو رپی سی ڈیٹیکٹرز جو میون ڈیٹیکٹرز سی ایمیس میں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ کانٹیبیشن ہے پاکستان جیسے ملک بھی ہمارے ملک بھی سائنس تکنالوجی میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں آخر تو احمد اگر کوئی 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 ہوگا وہ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اگر اٹینڈیس کی طرف سے ہوگا ان کو ٹائپ کر کے لکھ پڑے گا اور اگر پینلیسٹ کی طرف سے ہوگا تو وہ آمی اوٹ بھی کر سکتے ہیں کوئشن ہوگا ہم ساتھ ساتھ بھی لیتے رہیں گے اور ان پہ بھی کوئشن لے لیں گے درکٹر رحمد آرڈینس سے پیشن لے سکتے یا لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے میں بات کر لوں جس کے بعد پھر ہم کوئشن لیتے ہیں سو بیسی کے لئے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سی ایم ایس کے بہت ضروری ہے کہ وہ سیفٹی کرے ایکوپمنٹ کی بھی اور پرسنیلز کی بھی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو کیونکہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر زمین آپ کو آنا پڑتا ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر کیونکہ سی ایم ایس کے اندر جتنے بھی ڈیٹیکٹرز ہیں تو اگر کہیں پہ گیس لیک ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ ایک ایک ایسا انوائرمنٹ جیتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس سپلائی آف آکسیجن ہے تو جب فائر یا اس طرح کی گیس لیکس میں آپ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس سائرن بجھنے شروع جاتے ہیں جس سے جس کا مطلب یہ جیتا ہے کہ اب ہم نے یہ پہ ایک آکسیجن ڈیفیشنسی ہو گی ہے اور ہمیں کچھ میجرز لینے وہ کیا ہیں ان ریڈ کیابنٹ کے اندر آپ کے پاس یہ ماسک ہوتے ہیں ہم بیسی کلی ایٹ ورچ لائک سکوو ماسک آپ اپنی نوز کو پروٹیک کرتے ہو اور آپ ریٹن کرتا ہے تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس دور سے انٹری انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ان تمام تر سیفٹی پروسیجور کو فالو اور ان تریننگ کو کرنے کے بعد پھر آپ کو ایکسس گرانٹ ہوتی اور آپ نیچے آسکتے ہیں ترین سوال دیار اینڈ نیچے خیصی ہم مجھوسی آپ تر آ پھر آ سکتے ہیں اگر کوئی کوئی کسی سٹوڈنٹ ، اگر کوئی کوئی آئی جو ہے وہ ٹائم مل جائے گا ابھی جو یہ اس ایریا میں انٹر ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی اب ہم ایکسپریمنٹل کیون میں جا رہے ہیں سو ایکسس ہے ہمیں اینڈ آف دا ایئر بریک کی وجہ سے یہ دور جو ہے یہ بھی اسی طرح کا بائیومیٹرک دور ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈوزی میٹر کو بلگ ان کرتے ہیں ایک انسٹالڈ ایریا ہے ایک باکس ہے جس کے اندر آپ کو کھڑا آنا ہے اب ہمیں ریٹینہ کو سکین کرتے ہیں سو اس سے جو ہے وہ ایکسس گرانٹ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سی ایم ایس کا ٹیکنیکل سٹاپ نیومی جو بلال کے ساتھ ہے سو وہ انٹر ہونے کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو یہ راستہ ہے بیسیکلی ایکسپریمنٹ کی طرف لیفٹ سائیڈ پہ یہ سارا کنکریٹ ہے جو آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے ہم دو ٹینلز ہیں ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹل اور دوسری اور اس کے درمیان میں سارا کنکریٹ ہے سو بیسیکلی ناؤ جو اب ہے وہ ہم جو ایکسپریمنٹل کیرمنٹ جہاں پہ سی ایم ایس ہے وہاں پہ انٹر ہو چکے ہیں سو اگے جو بلال ہے وہ آپ کو ایکسپریمنٹ میں انٹر ہو چکے ہیں میں ایکسپریمنٹ کھلا وہاں آپ کو دکھاؤں گا بٹ اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے بڑی ضروری ہے وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی ایک شیلڈنگ لکھا ہو ہے اور پھر آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہوگا اور جس پہ ایچ ایم سی تھری پاکستان بھی لکھا ہو ہے تو بیسیکلی یہ جو ریڈ پورشن ہے ایٹ میڈز اپ آئرن سٹیل کا جو بنا ہوا ہے یہ پورشن ہے یہ ایک شیلڈنگ پروائیڈ کرتا ہے شیلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سی ایم ایس میں کولیجنز ہو رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو یا اس پورشن کو پروٹیک کرنے کے لیے یہ بیسیکلی ایک آئرن کا بہت بڑا پیس لگایا گیا اور یہ ایچ ایم سی تھری جو پاکستان کے اندر ٹیکسلا کے اندر موجود ہے اس میں بنا تھا اور یہ وہاں سے شپ کیا گیا اور کافی بڑا یہ پیس ہے اور اس کو یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ کانٹریبیشن ہے پاکستان کی طرف سے سی ایم ایس کے اندر اس کے بعد آتے ہیں ہم سی ایم ایس کی مین کنسٹرکشن یا مین پیسیز کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے میرے سامنے کافی بڑا ماسیو قسم کا آپ کو ویل نظر آ رہا ہوگا درمیان میں جو ہے وہ بیم لائن جا رہی ہے اس وقت درمیان میں اس وقت بیم لائن جا رہی ہے اور بیسیکلی یہ جو پورشن ہے سی ایم ایس کا اس کو آپ اینڈ کیاپس کہتے ہیں تو سی ایم ایس کے پانچ ویلز ہیں اور پھر اس کے بعد ڈسکس ہیں تین تین طرف دونوں طرف تو یہ اس وقت کھلا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ ہمارے پاس کافی سارا ایکوپمنٹ پڑا ہوئے جیسے چیری پکرز اور سیزر لیپس اور دوس ٹھنگز جب ایکسپیرمنٹ رن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارا اس کو پوش کر کے اس کو سامنے کی طرف موو کرا کے بند کیا گیا ہوتا ہے تو ابھی یہ کھلا ہوئے اس لیے ہے کہ ہم جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل یا ٹیکنیکل یا مینٹیننس ٹاپس کی اندر سے جا رہے ہیں اور ہم اس وقت اپنے ایکسپیرمنٹ کو ریپیر کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سی ایم ایس کی خوبصورتی ہے بیوٹی ہے آپ کتنی آپ آپ اس میں یہاں پہ کافی ساری سمیٹری دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو پیس ہے بیسکلی اس کو نوز کہتے ہیں سی ایم ایس کا اٹھ گوز انسائیڈ اور آپ کو ایکسپیرمنٹ کلوز کرتا ہے یہ آپ اس وقت کافی زیادہ ہمارے ٹیکنیکل ستاف اور فیزیسٹ اور انجنئر اس وقت کام کر رہے ہیں سی ایم ایس کے اندر ایک کافی بڑا اس وقت جو میون چیمبر ہے جس کو ڈریفٹیوب بولتے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ ہیا گیا اس کو اندر ہے اس کو ایکسٹریکٹ ہیا گیا اور ہم اس وقت جو ہے وہ اس دے دے اور ہم اس وقت جو ہے وہ اس چیمبر کو ریپیئر کر رہے ہیں کافی زیادہ ریپیئر ورکس اس لیے چاہیے ہوتا ہے مطلب جانرل کوسشن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے ماسیف سٹریکچر میں آپ نمبر اف وائز یا نمبر اف چینلز کو اگر آپ دیکھیں تو ملینز اف چینلز تو ان کے اندر کسی بھی قسم کو فالٹ پرسٹ آف آل ہو سکتا ہے دورنگ دو آپریشنز اور آپریشنز کے دوران آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے ہو کیونکہ الہ چی جو بیم ہے اور اس کا ایک سکیجل ہوتا ہے جو پورا سال چلتا رہتا ہے تو اس کے دوران آپ ایکسپیرمنٹ کو روک کے کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے لیے جب آپ ایکسپیرمنٹ کو کلوز کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ کو اپن کرتے ہیں اور پھر اس کو فکس کرتے ہیں تو کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو پلیز مجھے آپ بتا سکتے ہیں تاکہ میں مور الیبرٹلی اس کو ایکسپیرمنٹ کر سکتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اوری ہے دیکھر آپ پوچھیں بلا دیرد ون پیسٹن جی پلیز اسلام علیکم سر میرا کوسٹن یہ ہے آپ سے کہ آپ نے یہ سارا سیٹ اپ جو کیا ہو ہے آپ نے کہا کہ تقریباً ایٹی ایٹ ایٹی نائن کلومیٹر آپ ڈیپ میں یا میٹر 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 تو سر ایتنا ڈیپ میں جانے کا اور سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے کیوں کیا ہے نو نو we can just go down all the way ہوتی ہیں تو جب زیر زمین آپ ایکسپیرمنٹ بناتے ہیں تو اس کی ریڈییشن جو ہے وہ اور جب آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو اس کی ریڈیشن باہر نہیں آ سکتی تو ایک تو وجہ یہ ہے آپ کو ریڈیشن سے پروٹیکشن ملتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سرپیس پہ بنائیں گے تو سرپیس کے اوپر سرپیس کے اوپر آپ کو اس کو بنانے کے لیے شیلڈ کرنا پڑے گا اور then you have to pay for the land as well جبکہ انڈرگراؤنڈ یورپ کے لاؤز آپ کو اللہ کرتے ہیں کہ سو میٹر زیر زمین جو ہے اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوسٹ نہیں ہوتی لیکن آپ اس کی اگر کیلکولیشن کریں that is always cheaper than than building it on the surface اور ایک اور چیز جو ہے وہ کسپکس بیکگراؤنڈ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے سرپیس کی نیسپت نیچے جو ہے وہ وہ تاہی ہمار پاس اٹموسفیر سے بھی جو ہے وہ میونز آردھ میں سے کانٹینیوز لی گزر رہے ہیں اور وہ سی امیس سے بھی گزرتے ہیں کسپکس ہوتی ہیں نیچے بھی سو میٹر نیچے بھی لیکن سرخیش پہ نویس اور یہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ حوال ہو آپ کا yes sir question first of all sir assalamualaikum sir bilal and sir ahmad for this virtual visit and it's yes sir so very much shukri aapka this visit this visit is a very informative for all of the students that are sitting here and my question was just a query how do detectors during operation other detectors may problem detect and we can't physically repair it but can we turn it off using some remote operations or remote controlling like sort of thing that we can do from the control room yeah بڑا اچھا سوال ہے اس کے لیے جیسے میں نے پہلے آپ کو control room میں دکھایا تھا ایک technical shifter ہوتا ہے اس کے پاس جتنا بھی setup سامنے آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈی سی ای ایس یا detector control system کہتے ہیں یہ control system بنیادی طور پر آپ کو کسی بھی specific channel پر depend کے آپ نے اس کی granularity cases head کی ہوئی ہے اس کو آپ switch on یا switch off کر سکتے ہیں in case of any problem تو ہاں جی بلکل اس کے لیے ڈیٹیکٹر کے لیے ہمارے پاس ایسے equipment ہے کہ اگر کسی میں problem ہو گیا تو ہم ایک ایک channel کو ہم switch off کر سکتے ہیں یا یہ again جیسے میں نے کہا کہ depend کرتا ہے کہ granularity کتنی set کی گئی ہے ہو سکتا ہے ایک کی جگہ ہمیں چار channels switch off کرنے پڑ جائیں لیکن possibility ہے بالکل شکریہ صرف کوئی اور سوال آپ میں سے کسی کا ڈیٹیکٹر کنٹرول سسٹم سے ہی related ہے اور آپ کے پاس جس کس 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 ہر چینل کی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک information transmit ہوتی ہے آپ کے جو main DCS operator یا ڈیٹیکٹر کنٹرول system کو جو دیکھنے والا بندہ بیٹھاوا ہے اس کے پاس information آتی ہے جیسے ہی اور اس کو ہم بالکل graphical view graphical way میں پریزینٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی کسی ایک portion کے اندر ایک channel switch off ہوتا ہے اس graphical interface کے اوپر یا graphical view کے اوپر آپ کے پاس blinking ہونے چورو ہو جاتی اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ there is some problem in this particular channel ہر چیز کو بڑی کیرفونی ڈیزائن کیا گیا اور اس چیز کو سامنے راکھے کیا گیا کہ ہم maximum maximally ensure کریں کہ during the operation ہم اپنی data collection کو maximize کریں اور کسی بھی قسم dead time یا loss of data وہ ہمارے operations بھی نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو CMS LHC کو اور باقی experiments کے سامنے بھی جواب دے ہوتا ہے کہ ہمیں delivered data یا luminosity تھی اس میں سے ہم 100% کیوں نہیں store کر سکے اور اگر اس میں for example کوئی solid reason ہم present نہیں کر سکتے تو ڈیو 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 سکتے ڈیو 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 جو ڈیو 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 میں جو ڈیو ڈیو ٹیٹینی میں ہم ڈیو ڈیو تو جو ہمارا جتنا بھی آپ کا سولینویڈ ہے اس کو تقریباً مائنس 270 دیگریز پہ کول ڈاؤن کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس amount of current کو فلو کر آسکیں اور اس کو جو ہے وہ وہ magnetic field جو ہمیں چاہیے اس کو ریج کر سکیں تو یہ تو طریقہ کار ہوتا ہے تو جہاں تک controlling کی بات ہے تو وہ parameters ہمارے پاس ہمارے hand میں control ہیں اس کو ہم جو ہے وہ current کو reduce یا increase کر سکتے ہیں اگر ہم current کو reduce کریں گے جیسے ہم ramp down کرتے ہیں magnet کا یا magnet کو switch off کرتے ہیں تو ہم اس current کو آہستہ آہستہ zero کی طرف لے کے جاتے ہیں اور slowly slowly جو ہے آپ کا وہ magnet وہ اس کی magnetic field zero کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو it's an electro magnet تو اس کے تمام تک controls ہمارے ہاتھ میں ہیں جو electricity سے ہیں I hope it answers your question My question is that CMS کا جو inner core ہے وہ silicon based ہے تو ہم کسی وہ semiconductor کی کیوں نہیں بناتے ہیں Sorry مجھے question کی سمجھ نہیں آئے Sir میں نے یہ کہا ہے کہ جو CMS کا inner core ہے وہ silicon based ہے تو ہم کسی اور semiconductor based material سے کیوں نہیں بناتے ہیں جو بین کے سامی کنڈکٹر سے باقی سی ایکسپیرمنٹ بھی کیوں نہیں پورا بنا ہوا یعنی different کی technologies کیوں use کر رہے ہیں دیکھیں جی silicon technology جو ہے وہ اس وقت market کے اندر tracker کے لیے یا first of all یہ understand کرنا چاہیے کہ question کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں different technologies کا استعمال کر رہے ہیں CMS کے اندر ٹھیک ہے جو inner most ہے وہ ہمارے پاس silicon ہے پھر اس کے بعد جو calorie meter ہیں وہ lead tungsten کے crystals ہیں جو electromagnetic calorimeter اس طرح پھر hydron calorimeter then neon system gaseous technologies ہیں i mean in principle یہ سب جو ہے وہ particles کی detection کے requirement کے حساب سے یہ judge کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا material یہاں پہ use کرنا چاہیے تو inner most میں silicon pixels کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ radiation environment جو ہے وہ بہت dense ہے کیونکہ آپ interaction point کے قریب ہوتے ہیں جب proton کے بنچیز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو interaction point کے قریب ہونے کی وجہ سے جو radiation environment بنتا ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے اس میں اگر آپ gaseous technologies use کریں گے تو it doesn't make any sense because the response time جو ہے آپ کی particles کا وہ وہ different ہے in gaseous technology compared to the silicon silicon کا جو response time میں وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس لیے inner most میں ہم silikons کو use کرتے ہیں پھر جیسے جیسے ہم we extend radially outward ہم اپنی اس اسی radiation requirement کے حساب سے different technologies کا استعمال کرتے ہیں there are several different studies going on جس پہ ہم different technologies کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم new innovations کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے particles کو بہتر طریقے سے ڈیٹیکٹ اور ان کو آئیسولیٹ کا سکتے ہیں لیکن سو فار جو ہمارے پاس cms میں ہے وہ سلیکون کو اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ this is the best resolution that we can get having very close to the particle interaction like the interaction the interaction point i think that answer you question السلام sir میرا نام محمد کاشیف ہے i am phil physics sir آپ نے ایک word use super connecting wire use کرتے ہیں as a solid ڈیٹس میں اور اس کو ہم cool down کرتے ہیں minus 2 Depois 93 on the grassroots all again such enfor question ۔ is ۔ +. ۔ ۔ ۔ جہاں پہ ہم مختلف ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ ہیں جہاں پہ کہیں پہ لیکوڈ نائی ٹوچن بھی ڈیوز ہو رہی ہے کہیں آئل بیسٹ کولنگ ہے کہیں پہ واتر بیسٹ کولنگ ہے تو ان ساری ٹکنالوجیز کو امپلائی کرتے ہوئے آپ ان ریسپیکٹیو ٹیمپریچرز کو پہنچتے ہیں نیکسٹ کسی کسی کا اگر نیا کوششن نہیں تو ایک دو لائنز میں ٹریک کر سلیکان والے کوششن میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بارہ کے قریب جو ہیں وہ اٹینڈیز کے کوششن ہے تو وہ بھی ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ پہلے میں کوششن پڑھ دوں گا اور پھر اس کو آنسر دے دوں گا ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ سلیکان کیوں آئی مین کافی ساری ریزن تو ڈاکٹر بلال صاحب نے ایکسپلین کر دی ایک یہ بھی ہے کہ بیسیکلی ٹریک کر کا مقصد یہ ہے کہ وہ پارٹیکل کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کچھ ایسا مٹیریل چاہیے کہ جس میں سے جب کوئی چارج پارٹیکل گزرے تو آئونائزیشن پڑیوس ہو اور جب کوئی پارٹیکل نہ گزرے تو ہمیں کوئی آئونائزیشن نہ ملے تو اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کے جو جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ چوائش نہیں ہے تو اگر آپ ایک سیمی کنڈکٹر کو ریورس بائس میں کنیکٹ کرتے ہیں جب آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا تو آپ کو بیسیکلی کوئی کرنٹ نہیں ملتا تو یہ ریورس بائس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جب اس میں سے کچھ آج پارٹیکل گزرتا ہے تو آئونائزیشن جو فری الیکٹرون یا ہولز پڑیوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹک سیگنل ملتا ہے سو ہمیں ہم کنڈکٹر کوئی نہیں لگا سکتے کیونکہ کنڈکٹر میں فری الیکٹرونز ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ رونگ سیگنلز ملیں گے آپ انسولیٹر بھی نہیں لگا سکتے کوئی کیونکہ جب اس میں سے اگر پارٹیکل گزریں گے تو آپ کو الیکٹک سیگنل نہیں ملے گا سو بیسیکلی آپ کو سیمی کنڈکٹر ہی لگانے اور سیمی کنڈکٹر کی آپ کے پاس صرف دو ہی چوائشیز ہیں سیلیکون اور دوسرا جرمینیم کے سمچنگ تو احمد میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ ایک چیز دکھانا چاہوں گا تو یہ میرے پاس پیپر کلپس ہیں نورمل آئرن کے پیپر کلپس ہیں ان کو میں یہاں پہ اٹیچ کر رہا ہوں تو یہ بیسیکلی سی ایم ایس کی بیس ہے جو آئرن کی بنی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آئرن کو اگر آپ فور اگر گزامپل لانگ ٹرمز کے لیے میکنٹک فیلڈ کے اندر رکھیں تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت میکنٹک فیلڈ ہے اور یہ ہمارے پیپر کلپس جو ہیں وہ اس کے ساتھ سٹک ہو رہے ہیں ان کو میں کہیں بھی سٹک کروں وہ سٹک ہو رہے ہیں تو اس میں ایسی ایسی بیٹ آئرن میکنٹک فیلڈ اللہ ساکتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کوئی میکنٹ نہیں ہے یہ بیسیکلی سمپل آئیرن کا پیس ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سیمیس کا میکنٹ جب آن ہوگا تو وہ کتنی سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتا ہے سو اب ہم ایک ایک کر کے جو ان کے بھی کوششن لینے لگ جائیں گے اور ساتھ میں اگر پینلیسٹ کا کوئی کوششن آنے لگ جائے وہ بھی لے لیں گے سوری میں واپس اوپر آ رہا ہوں سیمیس کا انڈرگراؤن کا وزٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہم باقی آپ کے کوششن رہے ہیں وہ اوپر آ کے لیں گے کوئی لاسٹ کوششن ہو سی ایم ایس وان ہنڈر میٹر انڈرگراؤن سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں تو باقی جواب ہم اوپر جا کے دیں گے آپ انیون ایسکشن سیٹ اپس کے متعلق اگر آپ کو کچھ پوچھنا چاہے جنرل کوششن ہوں گے آپ کے وہ میں بھی لیتا رہوں گا اور پھر وہ ابھی پانی ساتھ منٹ میں کنٹرول روم میں واپس آ جائیں گے سو اگر پینلیس کی طرف سے کوششن نہیں تو ایک کوششن اٹینڈیس کی طرف سے ایگیس لیت می پرناؤنس ار نیم اشرا ایگیس تو ان کا کوششن یہ تھا کہ ایگیس اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ پوچھا تھا ایگیس میں بھی یہ اس ٹائم پوچھا گیا تھا جب وہ بلال میں نوز دکھایا تھا سی ایم ایس ڈیٹیکٹر کا اوپن اور وہ کورڈ تھا اس کا ہم بعد میں دوبارہ ان سے کہ وہ کسی خاص ایریا کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا نہیں آہ نیکسٹ کوششن ہے آہ ان کا کوششن تھا کہ can we observe the particle collisions directly آہ سو اگر آپ کا directly کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو نہیں لیکن directly ظاہری بات ہے جب ہم collide کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو particle produce ہو رہے ہوتے ہیں سارے سی ایم ایس ڈیٹیکٹر میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ almost live جو ہے وہ reconstruction ہو رہی ہوتی اور ہم آہ data کا ایک almost دسمہ حصہ جو ہے وہ foreign ہی reconstruct کر کے آہ اس سے different قسم کے quality plots produce کر رہے ہوتے ہیں سو ایس ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی والے questions پہ میں بھی آنسر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ protons کہاں سے آ رہے ہیں تو basically hydrogen gas سے ہم لیتے ہیں protons hydrogen کے اندر ایک proton ہوتا ہے اور ایک electron ہوتا ہے hydrogen کے اندر تو اگر آپ electron کو chop off کر دیں تو پیچھے پیچھے کیا بہت جاتا ہے proton ان protons کو ہم اگٹھا کر گے اور اس کے لیے basically ہمارے پاس اتنی سی bottle ہے hydrogen gas کی جس کو ہم use کرتے ہیں protons کے acceleration کے ان کے bunches کو گٹھا کر کے تو جب accelerate کیا جائے تو we are talking about very small particle like protons کی scale کے پر بات کر رہے ہیں تو اسے جیسے ان کو visualize کرنا simply it's not possible ایک event display میں ہم ان کو visualize کرتے ہیں جہاں پہ ہم جو detector سے hit security کر کے اور اس سے tracks بناتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہمیں ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ in terms of luminosity integrated luminosity یا جمع شدہ luminosity جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے LHC کی طرف سے تو ہم نے اس میں سے کتنا collect کیا ہے اس کی percentage کو ہم جب وہ بتاتے ہیں اور اسی نمبر سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ وی کلیکتڈ بیسیکلی وی کلیکتڈ بیسیکلی 99% دسیس ایفیشنسی افیشنسی 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 اویسی تقریبا اویس ہنڈر پرسنڈ کے قریب جتنا بھی ہمیں ڈیلیور ہوتا ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں میری خواہ ڈی سیسٹم کو بھی یوز کار کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ڈیٹیکٹر ورکنگ ہے کونسا نہیں ہے ہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایکسپیرمنٹ اگر پرفیکٹلی ورکنگ ہے تو وہاں ہمارے پاس کوئی ڈی سی سسٹم میں پرابلم نظر نہیں ہے اگر اس میں پرابلم ہے تو زیادہ بات ہے وہاں ہمارے پاس ریڈ ہوں گے جہاں بھی جو بھی ایریا پرابلم میرے خیال ان کیسی ہیں یہ سٹرلیٹڈ ہو بیسیکل ہمارے پاس ایک ڈی کیو ایم سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے ڈی سی ایس جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہر ڈیٹیکٹر کو پوری وولٹیج دی گئی تھی یا نہیں تو ہمیں نہ ہر ڈیٹیکٹر کے ایک پارٹ سے ہر ٹوانٹی تھری سیکنڈ بات جو ایک لومی سیکشن ہے ایک ٹرو یا فالز کا فلیگ آتا ہے جو بیسیکل ہم ڈسپلی بھی کرتے ہیں سو ٹرو مینز کہ اس کی جو وولٹیج کنٹرول ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ ہے کہ اگر اس کو ڈیٹیکٹر کو وولٹیج ٹھیک دی گئی تھی تو کیا اس میں جو پارٹیکل اوکوپینسی یا دوسری چیزیں وہ بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں سو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جتنا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے ٹریگر کے بعد اس ڈیٹا کا دسوہ حصہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ کمپیوٹنگ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے مین سائٹس میں لیکن جو دسوہ حصہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈی کیو ایم سٹرین وہ رینڈم لی سیلیکٹڈ ٹین پرسنٹ فیزکس ایوینٹس ہوتے ہیں ان کو فوراں ہی ڈی کیو ایم کی مشینز کے اوپر ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے اس سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے پلوٹس بناتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیٹیکٹرز کی اوکوپینسی یا اس کو دکھاتے ہیں تو اس اوکوپینسی پلوٹ جو بیسیکلی آپ کو چیلی سے پچاس سیکنڈ کے بعد تھوڑے سے ڈیلے کے بعد ملنا شروع ہو جاتا ہے اس اوکوپینسی پلوٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہو کہ کوئی سیکٹر خالی نہ ہو کوئی ہولز نہ ہو اگر اوکوپینسی میں تو آپ بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ جو انفرمیشن آپ کو ڈی سی ایس سے ملی تھی اس کو آپ اس کے ساتھ کمبائن کریں آپ کو پینسی کے ساتھ تو اس سے آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ پکچر مل جائے گی کے کونسا پاٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹھیک چل جاتا کنی تھنکیو ڈاکیو 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 ایلال is here we can take i read at least one more question so if the problem arise in a channel who resolve it i mean the scientist or technical staff i mean this is simple this depends what is the problem so جس قسم کی problem ہمارے پاس technical staff بھی ہیں engineers بھی ہیں or so کس چیز میں problem تھی اور کس طرح کی problem تھی اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس problem کو جو ہے وہ resolve کرے گا next question how one can join یہ میرے خیال ہے end پہ ہم تھوڑا سا explain کریں گے good question تو اس پہ end پہ ہم بات کریں گے so what does calorie meter measure next question i mean so calorie meter basically energies کو measure کرتا ہے یہ ایک dense material ہوتا ہے اور idea یہ ہے کہ جو بھی particle اس میں سے گزریں ان کو آپ نے stop کرنا ہے تو جب آپ stop کریں گے تو particle کی ساری energy جو ہے وہ radiate ہوگی depend کرتا ہے وہ یا تو heat میں convert ہوگی یا light میں convert ہوگی so وہ اس material پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا material put کی ہے so basically calorie meter کا جو function ہے basic وہ یہ ہے پارٹیکل کو stop کر کے ان کی energy مہیت can we can we put directly bunches in the lhc یہ تو کاف سارے سوال ہم کچھ اس میں سے لیتے ہیں سوال باقی سوالوں کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ ہمیں directly لکھ بھی سکتے ہیں email پہ جن پہ ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کو email پر وائٹ کر دیا جائے گا تو سارا چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم سارے سوالوں کو جواب نہیں دے سکتے ہیں ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ how can I join this is a very good question جو بڑا ضروری ہے جس کو answer کرنا so بنیادی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک associate member ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو بھی سارا کے اوپر jobs ایٹر ہو رہی ہیں جو members یا associated members ہیں وہ اگر آپ jobs سارا یا سارا کے جتنی بھی جاب پورٹل ہیں ان میں آپ دیکھیں تو وہ آپ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں سارا یہ مس کنسپشن جو ہے کہ سارا انجینئرز کے لیے ایک جگہ ہکام کرنے گی تو یہ تھوڑی سی میرے خیال سے مس کنسپشن ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اگنیزیشن ہے جس میں بہت ساری سائنس کے حوالے سے دیویلپمنٹ ہو رہی ہے بہت ساری ایڈمنیسٹرٹیو کی پوزیشن ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سیول انجینئرز ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ نیچے تنلنگ ہو رہی ہے ڈگنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے ان کا بھی سٹاف چاہیے تو ہر طرح کے سرن کور کر رہا تو آپ ایڈمنیسٹرٹیو آپ ہیں ان کے اپلائی کرنے کے لئے جس جوگل جو بھی پوزیشن جو آپ کے کنسرن آپ اس میں اپلیکیشن سمیٹ کر سکتے اور تمام جو پروسیجر ہے اس میں اگر کسی کوئی پروبلم ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ ایسے ایمیل مینشن ہیں جس پہ آپ باقی بھی سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو کام کرنے کا طریقہ یہ ایک سکتے جیسے میں ٹیکس ایئر یونیورسٹی کا اپنی ساتھ پاپ کرتا ہوں وہ بھی جو ہے وہ سوال پروژیکٹ سے لنک دوتے ہیں ساہم کے سو دین یو کن آلسو کام ساہم سو دیپینڈ کہ آپ کیا کام کرے آپ ساہم میں اپنی یونیورسٹی میں ایک سوال کور مختلف جنرل فیزیکس کی بھی ہے تو سب سے پہلے سارم کو جائن کرنے کے لئے آپ پارٹیکل اور نیوکلر فیزیکس کو جائن کرنا ہوتا ہے جی جی شہی ہے پارٹیکل اور نیوکلر فیزیکس پڑھیں بھائی شاہب مطلب اگر آپ مٹریل سائنٹیسٹ ہیں بہت سارے اور بھی فیزیسٹ ہوں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر یہ بات بلکل شاہی بھائی کہ ٹھیک ہے کہ اگر فیزیکس کرنی ہے تو اس کے لئے تو آپ کو ہائی انرجی فیزیکس پڑھنی پڑھے گی لیکن میرا جو پوائنٹ تھا ریس کرنے کا وہ یہ تھا کہ پارٹ فیزیکس میں خاص کسی نے پوچھا تھا جو یہ تھا کہ ہم مطلب پروٹونز کے علاوہ کیا الیکٹرونز یا کسی اور پارٹیکلز کو بھی ایکسیلیٹ کر سکتے ہیں جو بڑا ہی اچھا سوال ہے اور اس کو اڈریس کرنا ہاں جی الیکٹرونز یا ایکسیلیٹ کا بھی نہیں پوچھا انہوں نے کا بھی سٹڈی سوال پروٹونز کو بیسی کلی الیکٹر استعمال کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا آب کو پتا ہے جو سٹینڈ موڈل آف پارٹیکل فزیکس ہے جو ایک ایسی تھی جس نے کائنات کو اور ان کی فنڈیمنٹل انٹریکشن کو اور ان کے درمیان ایکس کیسے ایکسپلین کیا تھا اس میں ایک جو مسنگ پیس تھا جس کو ہیگز بوزون کہتے ہیں اس کی ڈسکوری ابھی تک نہیں ہوئی تھی جب الہ سی بنایا گیا تھا اس میں جو بنیادی نظریہ سامنے رکھ اس کو بنایا گیا تھا کہ ہم ہیگز بوزون کی میجیرمنٹ اس کی ڈسکوری کریں اس کے لیے جو ہیگز فیزکس کے لیے جو ہیڈرون کولائیڈر ہیں جیسے پروٹون ہیں ان کی فائدے مند ہوتی ہے جیسے الیکٹرون ہے یا ہم میون کولائیڈر کی باتیں کر رہے ہیں یا الیکٹرون پوزیترون کولائیڈر ہیں ان کے اندر آپ پریسیزن جو ہیں ان کو بڑے اچھے کیسے سٹڈی کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ ہیڈرون کولائیڈر کے اندر آپ کے پاس کافی کی سی ڈی کی جنر ہوتے ہیں جو ہیگز سٹڈیز کے لیے ہیگز کی دسکوری کے لیے بہت اچھی چیز تھی اور ہم نے کر بھی لیا لیکن جتنے بھی فیوچر ہم بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو فیوچر سرکولئر کولائیڈر کہتے ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ہم لیپٹون کولائیڈر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو میجرمنٹ ہوتی 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 اگر بات کر رہے تھے تو تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا میس کیا ہوگا تو اب ہمیں پتا ہے کہ اس کا میس ایک سو پچیس جی وی پہ لیپٹون کولائیڈر بنانا فیزیبل ہے اگر یہی ون ٹی وی ہوتا تو اس لیے بھی انیشل ڈسکوری پتا نہیں تھا ہم کس سکیل تک جائیں گے تو پروٹون کو آئی انرجی سکیل پہ اکسیل ایسی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ کوسچن اس سے بھی بیسک تھا کہ پروٹون اور اینی ادر پارٹیکل بیسکلی ہم صرف پروٹون کولائیڈ کرتے ہیں اس سے بننے والے ہر پارٹیکل کولائیڈ 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 پروٹون پارٹیکل کو سی ایم ایس ڈیٹیکٹیو جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے اور پھر ہم اس پہ فزیکس انیلائز بھی کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہوا جاتا ہے تو جتنے بھی اور باقی سوال ہیں ایم شور کہ ڈاکٹر شوئیڈ بیٹھے ہیں وہاں پر ایکسپرٹ ہیں ہائی گلیڈلی آنسر کریں ناٹر بیلان لاسٹ اگر آپ سٹوڈنٹس کو یہ بتا دیں کہ فیوچر گولز جو سی ایم ایس اور الیچ سی کے ہیں وہ انٹ کیا ہوئے اگر آڈینس کے لیے میرے خیال ہم یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوئے سو الیچ سی آپ کو پتا ہے شوئیڈ بھئی آپ کو جیسے پتا ہی ہوگا کہ ہم ہائی لومنوسٹی الیچ سی کولیجنز کی طرف جا رہے ہیں تو جو الیچ سی کی ڈیزائن لومنوسٹی تھی وہ ٹین ریس ٹو پاور تھرٹی فور پر میٹر سکوئے پر سیکنڈ کے قریب ہے تو بنیادی طور پر جب الیچ سی ڈیزائن ہوا تھا تو ہم نے یہ لومنوسٹی اور یہ ایک لومنوسٹی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے پارٹیکلز جو ہیں ایک سکوئر میٹر ایریا میں سے پاس ہو رہے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر یہ سیمپل دیفینیشن تو اس کو اب جب ہم ایک ہائی لومنوسٹی پروجیکٹ میں جا رہے ہیں ہم اس کو پانچ سے سات ٹائمز فائی سٹو سیون ٹائمز انکریز کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دیٹا زیادہ کلیکٹ ہوگا اف سمال ٹائم میں ہوگا لیکن آپ کا جو انوائرمنٹ ہے جو بھی زیادہ ہوگا جو پائل اپ انٹریکشن جیسے احمد پہلے آپ کو ایکسلین کر رہا تھا ہم نے ایک فگر بھی آپ کو دکھائی تھی کہ کتنی انٹریکشن ہو رہی ہیں تو وہ بھی انکریز ہوں گی تو یہ سب جو انوائرمنٹ ہے یہ ہم ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں فیوچر میں سو ابھی ہم رن 3 سٹوپ ہوگا بھائی 2025 اور اس کے بعد ہم لہ سٹوپ کریں اور ایک لانگ شٹ ڈاؤن ہوگا جس کے اندر ہم اپنی مشین کو اپنے ایکسپیرمنٹ کو اپگریڈ کریں اور اس میں ایم یہ ہے کہ ہم اپنی دیٹا کو انگریز کریں اور ان ایریا کو پروب کرنے کی کوشش کریں اور ان آنسر کو آنسر کرنے کی کوشش کریں جن ڈومین تک ہم نہیں پہنچ سکے لہ سی کا پلان جو ہے وہ فیوچر میں ہائی لومنی آسٹی لہ سی بائی ٹو ہائی لومنی آسٹی سی سٹارٹ ہوگا اور بہت ہائی لومنی آسٹی لہ سی چلیں گے جو پلان فر ہی سو بیسیکلی جب آپ زیادہ ڈیٹا لیتے تو آپ جو ریئر پروسس ہے ان کو فائنڈ کرنے کی پروبیلٹی بھی بڑھتی ہے اور جو میرمیٹس آپ آلرہی کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کا پریسی جن انکریز ہوتا ہے سو کیوچر پاسیبل جو فیزکس ٹاپک ہے ہیگز کی پریسیجن میرمیٹ سٹیڈی کی جائے کیا وہ ریلی سٹینڈر موڈل سے زرہ بھی اگر ڈیویییٹ ہوتی ہے تو نیو فیزکس کی طرف اگزورٹک پارٹیکل کی سرچیز بھی چال رہی ہیں فیزکس میں بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آل خور Five خور mics ڈیویلپمنٹ 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 موڈ پڑی موڈرwards اگر ڈیویلپمنٹ ایک سی پی سی ہے اور ایک انٹرنیشنل لینئر کولائیڈر آئی ایل سی ہے سو یہ سارے پرپوزڈ لیپٹون کولائیڈر ہیں الیکٹرون پوزیٹرون کولائیڈر ہیں کیونکہ بیسیک ایم یہ ہے کہ پہلے ہم ہگز ہگز کی پروپیٹیز کو پریسائزلی اگر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو جو لیپٹون کولائیڈر الیکٹرون پوزیٹرون کولائیڈر ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے ہیڈرون کولائیڈر سے لیکن لیٹر آر پلین یہ ہے کہ اس مشین کو جو ہے اسی ٹرنل کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا پروٹون میں لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹ ابھی اپروپ نہیں ہے جہاں جا آپ بیٹھیں ایل ایسی میں یہ بھی پہلے لیپٹون کولائیڈر تھا اور پھر اسی ٹرنل کو ڈبلیو زی بوزونز ڈسکوری کے بعد اسی جو ٹرنل کو اس کو ہیڈرون کولائیڈر سو ہیڈرون کولائیڈر جنرلی اگر آپ کوئی بلائنڈ سرچ کر رہے ہیں اس کے لیے زیادہ یوسفل ہوتا ہے ڈسکوری مشین ہے لیکن اگر آپ کوئی سپیسیفک آپ کو پتا ہے آپ کا انرجی سکیل کیا ہے پھر اگزمپل ہیڈز بوزون اب آپ کو محص پتا ہے کہ آپ نے کس محص پر سرچ کرنا ہے پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سو پچیس جی وی ہے تو ایک سو پچیس جی وی کے لیے لیپٹون کولائیڈر فیزیبل ہیں تو اگر ہیڈز پرسیزن سٹیڈی کے لیے ہوگا اللہ اٹھر مجھے گئی اللہ اٹھر مجھے گئی دیکھر مجھے گئی سلام علیکم امید بلال 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 آپ شکر سوال ہے کہ کیا 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 inside the tunnel but a technical question value we can try to ask value I don't remember less than 10 to the minus 11 less than 10 to minus 11 outside outer space yeah it is bigger vacuum than on the other side of the moon on the other side of the moon exact number جو ہے میں دیکھ کے آپ بتا دوں گے مجھے یاد نہیں 10 power less than 10 power minus 11 milibar i think 1010 1010 minus 11 less than that سارن کا بجٹ کیا ہے اتنے بڑے ایکسپریمنٹ آپ چلا رہے ہیں what is the budget of CERN budget of CERN is the republic that's about 1 billion swiss francs per year so 1 billion swiss francs per year running right it's every year right every year so thank you very much thank you very much dr bilal thank you very much thank you very much thank you any question it's 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 okay okay uh biometry sasal 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 ds 12 df plane travel sasal i think there is no more question dr ahmad okay so kuch question attendees ki torf se agar ap chah tom woh ikathe mil ke lel te kuch answer aap kuch nai kar lfaz ki sasal bici m radiation protection ka kya puch rhey in case of emergency in case of emergency how do you manage protection from radiation radiation i mean radiation ki emergency to nai sense mein ke jb tk radiation khatam nai hoti tb tk loggon ko os area me access hi nai di jati lakin douseri emergen sys ho sakti hi gas leakage ki fire ki m dozimitri ki measurement teak limit se zyadha ho jai to access block kya sasal block ho jati ho bhanda eek further time ke lye nai jah sakti jb tk us ki radiation normal level pe nai jati so basically jhe chiz hem sari manage karen access control karen kis ko access dheni hai kab dheni hai kitnhi dher ke lye dheni hai or kab block karen so eek agar aisa sara jes time hem harre paas kuleon ho rye te os wakt koji bhi allowed nai hota os area jane k liye to radiation emergency os surat me ho hi nai sakti kia running experiment ke dhuan to koji allowed nai hota eek siref exception hai jahan pe dr. bilal dhkha rye te pichy eek red gate ta joh lhc tunnel ki طرف jata na us ke back side pere emergency lift install so agar nai 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 dhu side on pere lift install to a gara a gara a gara siref so basically woh dروازہ agar kholy kholta hai nai to us ki break kre 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 lhc us time automatically beam dh ho jat is agar ap woh lift access karne kre 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 to basically am us area ko control kre kre johan kuchy ja saktar radiation to a kre 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 col более pain kre kre a solar kre 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 آہ اچھا پہلے تو آہ بلال اور میری پی ای ڈی کا ٹاپکھ سیم ہی ہے ہم نے ایکس ووزون که بپریٹیز میویرمنٹ پہ کام کیا تھا شروع شروع میں جب بھوزون ڈسکاور ہوا تھا تو آہ یہ نہیں تھا پتا کہ کیا یہ وہی سچینڈرڈ مائڈل ایکس بوزون ہے کے نہیں اس کے لیے کے لیے آپ کیا کر سکتے آپ اس کی ڈیفرنٹ پروپٹیز میئر کر سکتے آپ اس کی سپن میئر کریں کیا وہی ہے آپ اس کی پیریٹس میئر کریں کیا وہی ہے آپ اس کا کراس ایکشن اور ڈیفرنٹ دوسرے پارٹیکل سے انٹریکشن میئر کریں ہم نے فائیو سکس پبلیکیشنز ہم دونوں کی ہکس پروپرٹیز میئرمنٹ پہ جس پہ ہم نے ہکس کا کراس ایکشن میئر کیا تھا یہ ہم دونوں کا پی ایچ ڈی تھیسز تھا اس کے بعد میں نے اگزورٹک پارٹیکل سرچیز پہ بھی کچھ دیر کام کیا ہے جس میں ہم نے ایک نیا پارٹیکل زی پرائیم سرچ کرنے کی کوشش کی تھی جو ایکسپلین کرتا ہے اگزیسٹنس آف ڈارک میٹر کو اور آج کل جو ہے وہ میں ڈبل ہکس بوزون پہ کام کر رہا ہوں اور ساتھ میں جو ڈیٹیکٹر سائیڈ پہ ہے میئرمنٹ سسٹم میں بلال ڈیٹی کا رن کوارڈینیٹر ہے اور میں سی ایسی کا یہ دو میئرمنٹ کے اندر سب سسٹم ہیں تین میں سے دو سب سسٹم یہ ہیں اورłyپے سے دو سی ایسی سنت ایکسپریمنٹ ایفیکٹڈ ایفری ڈی لائف ایفری ڈی لائف بیسیکل یا ای بین یہ پرانے ایک سے ریلیوینٹ ہی ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے ہنڈرڈ میٹر انڈرگراونڈ کیوں بنایا تو آپ میں خود ہی اس کا ایک پوائنٹ ہمیں اور بتا دیا کہ ہنڈر میٹر اس وجہ سے بھی ہے کہ ایوری ڈی لائف کو یہ کوئی جو ہے نا وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو تو یہ ستائیس کلومیٹر ہے ہنڈر میٹر انڈرگراؤنڈ ہے اس ستائیس کلومیٹر کے اوپر ہاؤزنگ بھی ہیں مارکٹس بھی ہیں روڈز بھی ہیں سو اوپر جو سرفیس کے اوپر ہے لائف اسی طرح نورمل ہی ہے کوئی داکٹر احمد دوسرا یہ ایوری ڈی لائف کا مطلب جو جو ہم ڈسکوری کرتے ہیں زیادہ بات آپ نے ایک دسکور کر لیا تو پھر اس کا آف کورس جیسے ہم نے الیکٹران دسکور کیا تھا تو آج ہم الیکٹری سیٹی لیتے ہیں پروٹان دسکور کیا تو ہمارے پاس ایٹم کا وہ بنا اسی طرح اب وہ ہمیں پتا ہے کہ میس کیسے دیا جاتے ہیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آگے ہم اس کو چلائیں گے زیاری باتیں اس طرح تو زیاری بات ہے ہم بسکلی فنڈمنٹل سائنس کرتے ہیں لیکن اس سے جو دسکوری ہوتی وہ دوسری فیلڈز میں فلو کر جاتی ہیں اور اسے useful تو ہے for example cancer therapy جو radiation سے علاج ہوتا ہے medical physics کا سارا WWE اگر آپ کو پتا ہو WWE وہ پہلی دفعہ سان نے use کی تھی ایک جگہ سے data transfer دوسری جگہ کرنے کے لیے آج وہ جو اور اور computing میں ہے اور میں یہ کہوں انٹیلیجنس کی جو basic training تھی وہ ساری ساری سارن کے data سے ہوئی big data پہلے available نہیں تھا اب وہ artificial intelligence اتنی mature ہے تو اس کا basically سارن کے data سے بہت زیادہ اس کا influence ہے کیونکہ وہ training وہیں سے ہو رہی تھی اب وہ implemented everywhere کہ آپ نے ان کے protocols trained کیے ایک طرح سے یہ اور دوسری طرح سے اس طرح بھی technology grow کرتی کہ جب سان ایک بڑا experiment ہے تو ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ایک need create ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایک magnet چاہیے یا ایک electrical circuit اس قسم کا چاہیے تو جب بھی کوئی need create ہوتی ہے اس کے against جو ہے وہ پھر research بھی ہوتی ہے industries وہ چیز بتاتی بھی ہے so generally technology اور اسی طرح flow کرتے ہیں پہلے آپ چیز کی need create کرتے ہیں کوئی چیز کی اور پھر اس پہ research ہوتی ہے اور پھر eventually ہم ڈاکٹر ایمل آئی ٹھنک ہمیں close کرنا یہ session ایک speaker ہمارے پاس سر میرا ایک question ہے ابھی ہم کیوں questions of students جتنا ہوتا 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 سمجھ رہے ہیں question ان کو زیادہ سر last question ایک سر یہ جو پورا experiment کر رہے ہیں ہم سی ایک experiment تو اس میں کیا کوئی اے آئی کا بھی role ہے اے آئی use ہو رہا ہے یا in future کیا ہم اے آئی کو اس میں use کرنے جا رہے ہیں اے آئی extensively already use ہو رہا ہے ایک perspective کیونکہ ہم short of time میں صرف میں ایک بتا دیتا ہوں کہ جب آپ data record کرتے ہیں basically تو اس میں different قسم کے process سے آیا ہوا data ہوتا ہے تو آپ اپنے اے آئی کو train کر سکتے ہیں کسی خاص قسم کے data کو recognize کرنے کے لیے دوسروں سے differentiate کرنے کے لیے so یہ چیز ہم physics analysis میں بڑا extensively use کرتے ہیں کہ آپ اپنے data کو train کرتے ہیں کسی خاص قسم کا signal کو recognize کرنے کے لیے so basically pattern recognition جو ہوتی ہے آہ وہ تو سامنے بہت سالوں سے کام ہو رہا ہے اس پہ آئی بات ہے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اے آئی کا جو boost ہے وہ سی ایم ایس یا سارن کے data کے بہت ہے انیلسز کے لیے اے آئی کو use کرنا train کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ use ہے جب میں کہوں گا بہت زیادہ use ہے اے آئی کا physics analysis اور discoveries میں اس کے بغیر آپ discoveries نہیں کر رہے آج ہوئی سارا یہی کا use رہا ہے ڈاکٹر احمد thank you very much ہم اس وقت آپ سے دینا چاہیں گے آپ کا بہت کی time ہم نے لیا اور students نے بہت زیادہ انجائے کیا آپ سے ہم انٹاچ رہیں گے بہت خوشی ہوئی بہت سارے یاد بائیڈ سے مل کے اور so we close the session have a good rest of the day and thank you very